بحرہ عرب میں سمندری طوفان کا خطشہ ہے ہوا کا کم دباؤ کراچی سے چودہ سو چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے سولہ مئی تک ڈپریشن سمندری طوفان بن جائے گا سائیکلون سنٹر کا کہنا ہے کہ جنوب مشرقی بحرہ عرب میں ہوا کا کم دباؤ کراچی سے چودہ سو چالیس کلومیٹر فاصلے پر ہے سمندری طوفان توکتے کا نام میانمار نے تجویز کیا ہے ٹراپیکل سائیکلون سنٹر کے مطابق 36 سے 48 گھنٹوں میں ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کر سکتا ہے یہ ڈپریشن سولہ مئی تک سمندری طوفان کی شکل اختیار کر سکتا ہے ٹراپیکل سائیکلون سنٹر نے بتایا کہ سمندری طوفان کا رخ شمال مغرب کی جانب رہے گا تاہم سمندری طوفان سے پاکستان کے سائلوں کو فیلحال کوئی خطرہ نہیں ٹراپیکل سائیکلون سنٹر نے ہدایت کی کہ ماہی گیر چودہ مئی سے گہرے سمندر میں جانے سے گریز کریں سائیکلون سنٹر کا کہنا ہے کہ جنوب مشرقی بحریہ عرب میں ہوا کا کم دباؤ کراچی سے 1440 کلومیٹر فاصلے پر ہے سمندری طوفان توکتے کا نام میانمار نے تجویز کیا ہے ٹراپیکل سائیکلون سنٹر کے مطابق 36 سے 48 گھنٹوں میں ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کر سکتا ہے یہ ڈپریشن سولہ مئی تک سمندری طوفان کی شکل اختیار کر سکتا ہے ٹراپیکل سائیکلون سنٹر نے بتایا کہ سمندری طوفان کا رخ شمال مغرب کی جانب رہے گا تاہم سمندری طوفان سے پاکستان کے ساحلوں کو فلحال کوئی خطرہ نہیں ٹراپیکل سائیکلون سنٹر نے ہدایت کی کہ ماہی گیر چودہ مئی سے گہرے سمندر میں جانے سے گریز کریں